تو سی جیڑ ہمیں خبر دینی ہوندی ہے نا ہوندے ویچ درو کسے تو کوئی نا جیڑی ساتھ چاہو خبر دیو اور ہوندے ویچ تو انہوں مشکلات بھی آنے تو تھوڑا جا چران گیاں لیکن پھر توڑی رسپیکٹ اور رکاد اللہ بھاک ودا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ مہمان خدا چندہ میں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسمی اللہ کو حاضر ناظر جان کر حاضر ناظر جان کر اللہ کو اٹھاتا ہوں کہ میں پریس کلب اور ممران کے ساتھ مخلص روں گا کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے پریس کلب کی عزت پر آن چاہے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اور اپنی پریس کلب کے تمام ممران اور عوض دران سے مخلص روں گا اور اپنی پریس کلب کے تمام پریس کلب کی بات کہیں پیر نہیں کروں گا پریس کلب کی بات کہیں پیر نہیں کروں گا اللہ تعالی بن اکانی آپ نے سچ بولنڈی توفیق تھا پر با رہے سچی خبر لہنڈی توفیق تھا میں تمام عوض دران کو مبارک دل کی تھا ان سے بھی گزارش کروں گا اور ستاندھنے والے کے تمام صافیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر جیسے ہیں ان کو ایسی رہنا چاہیے اور ان کے ذاتی مفادات نہیں کوئی ذاتی کام نہیں ان کو لوگوں کی خلاق لیے کام کرنا چاہیے اور جو یہ معاملہ ہائلائٹ کرتے ہیں اس پر ان کو یہ ان کے بہت بڑا انتظامی کے بعد عدلیہ کے بعد اور جو سب سے اس سے بات یہ اگر کوئی ہے سسٹم تو وہ صافی حضرات کا ہے اور جتنا آج ہے الیکٹرونک میڈیا شوشل میڈیا یہ ان کے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں میں تو میری اپیننڈ یہ ہے کہ اگر یہ انتہائی دیانداری کے ساتھ کام کریں تو یہ ان کے جس طرح یہ ان کے پوری قوم کو اتیار کر سکتے ہیں کہ کیوں خبر چاہے وہ جھوٹ ہو یا اچھا ہے ساتھ چاہے وہ خبر خبر ہوتی ہے لازمین سے گزارش کروں کہ کم از کم یہ تاندھنے حوالہ کے لیے یہ تاندھنے حوالہ کے بشیندی ہیں یہ تاندھنے حوالہ کے بس ہیں ان کو تاندھنے حوالہ کے لیے بھی پوزیٹیو رول پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور ہر حوالے کے ساتھ انشاءاللہ یعنی کہ میں حکومتی نمہندہ ہونے کے ناتے میں ان سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے یہ تاندھنے والے کے معاملات یہ مسائل سے اگاہ کریں گے وہ ٹاپ پوزیٹیو پر حل بھی ہوگی انشاءاللہ کہ جدو تجھے کسی بھی چاہیے درستے دے چل دے ہو وہ تو مشکلات ضرور ہوں دیا لیکن وہ نہ مشکلات تو بات اللہ پاکستہ بڑی دیتا ہے تو سی جیڑ ہمیں خبر دینی ہوں دی ہے نا ان دے ہوئی چاہیے درو کسی تو کوئی نا جیڑی ساتھ چاہے خبر دے ہو اور ان دے ہوئی تو انہوں مشکلات بھی آنے تو تھوڑا جا چران گیاں لیکن پھر توڑی رسپیکٹ اور رکاد اللہ پاکستہ بڑا دے گا ٹھیک ہے ایک تے میری یہ ریکویسٹ بھی اس دے عمل کریا ہے سروبہ احلاف لائے کے نا اے نہ ہوئے بھی اس دے عمل نہ ہوئے ایک دوسری گزارے سے بھی اتنے دوست پاکستہ بڑا شہر ہے میں چاہا ہوں گا کہ ایک ایسٹی میٹ لاؤ چھاتے دی سیلنگ وڈنگ فلور سیڈہ دے ونڈو ٹھیک ہے اور اے چیزیں جیڑی ہیں توڑی ہیں اے ون کوالٹی دی ہونی ہے چاہیتی ہیں چھاتے ویٹ لائٹا ہون اے بھی میری خواہش ہے ایسٹی میٹ لاؤ جیڑے ساڑے کھولوں سیاست رچوں دوستوں کھولوں امداد ہو سکیوں کرسائیں پتہ لگے گا پریس کمفراتی بلدیں گے یا دوست باپیٹھے نے اور میں یہ نہیں چاہا ہوں گا کہ فرنیچر زیادہ بھی چینج ہونا چاہیتا ہے ایک کوالٹی دا تو خوبصورت ہونا چاہیتا ہے ایک اچھا امانہ بھی اٹھا خوبصورت اللہ پر اکدامہ اس دقامہ پر فرمائے بہت شکر گزارا کہ انہوں نے سانوں کیا ہے کہ میں پریس کلاب واسطے حاضر آیا میرے جو بھی خدمت ہوئے میں کرنگا ایم پی اے صاحب دوی گزارش ہے کہ ایسی صاحب نو کہن اپنے جیڑے کوئی فنڈ آن دین ساڑے ایتھے جی پریس کلاب نو انہوں آباد کرن اور ایک بڑا اچھا پریٹ فرم ہے انہوں آباد ہونا چاہیتا ہے شہر نا برباد ہو رہا تھا پریس کلاب بنایا نا اس کی بنیاد مجھے لگتا ہے انیس سو چورانوے رکھی گئے انیس سو چورانوے کے بعد انیس سو تیرہ تک بھی ہزار تیرہ تک یہ مجھ سے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے بیس سو تیرہ تک اس پہ کوئی ادھر آنے جانے کا قابل نہیں تھا اس کی صرف بنیاد رکھی گئی تھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے دو ہزار تیرہ میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو مجھے یاد ہے جب نیسی صاحب کا ویزرٹ ہوا تھا پہلا ویزرٹ مجھے کسی پریس والے نہیں کہا تھا میں پہلا ویزرٹ یعنی کہ میری خواہش تھی کہ یہ پریس کرب اب آدھونا چاہیے اور یہ پہلی میڈے کے یہاں ویزرٹ میں نے کروایا تھا اور یعنی کروا کے مجھے یاد ہے کہ اس وقت کرتا ہے ڈاکٹر زکریہ صاحب پریس کرب کے صدر تھے یعنی کہ ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا تھا اور دوسرا یعنی کہ جو فانڈ ہوا تھا وہ ڈی سیو صاحب سے ہم نے لے کر دیا تھا اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے مزید ان سے جو ان کے ڈیپارٹ مطالبے ہیں وہ ہم انشاءاللہ یہ لے کر دے دیں گے ہم کروا دیں گے انشاءاللہ میں سلیم شروعانی آج مشکول ہوں سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے بطور پریس کرب صدر ریجسٹر تعلنے والا ملتقب کیا اور میں انشاءاللہ ان کے اطبعات پر پورا اتروں گا اور کوشش کروں گا کہ کوئی بہتر ہی پریس کرب کے لیے کام کر سکو اور جو مظلوموں کا میٹر مہار پاس آئے گا وہ ہم بالکل اس کو فوکس کریں گے اور ان کا بھارپور ساتھ دیں گے اور بہتر کریں گے کسی کو ہم پر کوئی شکریہ نہیں ہوگئی اور جت جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ لوگوں کی دادہ سی میں ان کا بھارپور ساتھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں آپ کو بھارک بات دیتا ہوں کہ آج کاملہ والا کے ٹوٹل تنظیم پریس اکٹھی ہوگی اور آپ نے بلا مقابلہ صدق چن لیا اور ساری کبیرنا بلا مقابلہ ہوگی میں آپ سے انہی دے ہی رکھتا ہوں کہ الحمدللہ غریبوں کے جو معاملات ہوتے ہیں جب پریس ہائیلٹ کرتی ہے وزیراعہ پجاب کی طرف سے کما جاتا ہے آئی جی پجاب کی طرف سے کما جاتا ہے سب عدد داران جو افسران ہیں اس کو فوری طور پر حل کرتے ہیں جرنالزم کے لیے آج اکٹھے ہوگئے یہ ایک اچھا شغون ہے کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے یہ معاشرے کا فورت پلر ہوتا ہے میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ تمام صحافی اپنے کلم کو بیدار کر کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور سچائی پہنچائیں گے کیونکہ جو صحافی ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑتا ہے تو میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ جس طرح ملک پاکستان میں باقی صحافی تنظیموں نے اور مختلف صحافی نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی اور بے شمار خدمات اثر انجام دی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے سر انشاءاللہ آج تمام جو صحافی گروپ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ ایک یونٹی اور ایک اتفاق سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پریس کلب کو ہم انشاءاللہ چلائیں گے اور تانلہ والا میں ایک ہی باڈی ہوگی ایک ہی پریس کلب ہوگا جو تانلہ والا کی بہتری کے لیے تانلہ والا کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے گا پہلے مختلف تین چار گروپ تھے تانلہ والا میں وہ انشاءاللہ تمام آپ اکٹھے ہو گئے اس میں اجمن تاجران اور ہماری جو سیاسی و سماجی شخصیات ان کا بہت زیادہ کردار ہے انہوں نے تمام دوستوں کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا انشاءاللہ یہ پریس کلب مل کر ایک ہی پریس کلب ہوگا اور شہر کی بہتری کے لیے اپنی تمام توانائیاں بھروے کار لائیں گے جی الحمدللہ میں نے الیکشن کروایا ہے الیکشن کمیشنر کی جوٹی ہے اور کوشش کی ہے کہ سارے پریس کلب کے جتنے گروپ ہیں اکٹھے ہو جائیں تے آئندہ بھی انشاءاللہ یہ اکٹھے رہیں گے اکٹھے ہو کے چلیں گے ایک دوسرے کے ایک پلیٹ فارم پر ایک پریس کلب تانرہ والا ہوگا اور کوئی پریس کلب نہیں ہوگا انشاءاللہ سارے دوستوں رو لے کے چلنگے اچھے کام کریں گے ایمانداری نہ لے سارے دوست مل کے ایک کو کے کام کریں گے فارق جی دوستوں دا دوست سارے ساتھ دین سارا کچھ ہو یہاں دا انشاءاللہ پریس کلب نو مزید دے دے وہاں سے جنہ بھی ہو سکے ایسی کریں گے سیلنگ دا کام ہے سارا ہے پنیچر دا کام سارا انشاءاللہ تالہ نوہ پروائیڈ کریں گے ایسی جی رفیق صاحب آج کا الیکشن جو ہوئے الیکشن ہو شکا ہے عوضہ داران جو ہے وہ آج حالف برداری تقریب تھی جس میں جعفر علی حچہ صاحب نے حالف لیا ہم سے اور ہم تاندرے والا کے لئے ایک اچھا کام کریں گے اس پریس کلب جو عرصہ دراز پچیس سالوں سے غیر آباد پڑا ہوا تھا اس کو آباد کریں گے ہر صورت اس میں کام کروائیں گے علاقے کی فلاہ و بربود کے لئے وہ اچھا کام کریں گے جو کہ علاقے کے لئے اچھا ہوا کیونکہ جو پریس کلب ہوتے ہیں یہ پریس کلب ہمیشہ ورکنگ جنرلسٹوں کے لئے ہوتے ہیں اور جتنے بھی انہوں نے الیکشن پہلے کروائے ہیں کبھی درائے راوی پہ بیٹھ کے الیکشن ہو گیا کبھی کسی کی بیڑک میں بیٹھ کے الیکشن ہو گیا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایم پی اے جعفر علی حچہ صاحب اور ملک چاکر وٹو صاحب کی خصوصی آمر بھی در تھی یقینی بنائی گئی ہے اور انہوں نے پھولوں کے ہر پہ نئے ہیں صدر کو سیکٹی کو عوض داران کو اور جتنے بھی اس پریس کلب کے جو ممبران ہیں اجزیکٹیو باڈی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ تمام باڈی اجزیکٹیو باڈی سمیت یہ پہلنے والا کے اندر پہلی مرتبہ ریزیسٹر ہونے جا رہی ہے ریزیسٹر ہونے جا رہی ہے